بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے سارا عبدالصمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حائزہ عورت میت والے کے گھر جا سکتی ہے یا جس کمرے میں میت ہو اس میں بیٹھ سکتی ہے یا الگ کمرے میں حائزہ عورت بیٹھے گی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسئلہ واقعی بہت اہم ہے اور اس مسئلے کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ افرات و تفرید کا معاملہ پائے جاتا ہے جو حائزہ عورت ہوتی ہے بہتر تو یہی ہے اولہ یہی ہے کہ جو بھی ناپاک انسان ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیز و نفاس کی حالت میں ہو تو یہ جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں میت کے پاس ناپاک لوگوں کا بیٹھنا یہ تو ممنوع ہے یہ مکروہ ہے ناپاک لوگ میت کے قریب نہیں بیٹھنے چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ ناپاک لوگوں کا میت کے قریب رہنا یہ نزول رحمت سے مانے ہوتا ہے جو رحمت نازل ہونے کے اسباب ہوتے ہیں اس سے وہ مانے ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے وہاں پر جو ہے داخل نہیں ہوتے تو جو حائزہ عورت ہے اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں میت رکھی ہوئی ہے وہاں پر تو نہ بیٹھے اس کی جگہ دوسرے کمرے کے اندر جا کر کے بیٹھ سکتی ہے ہاں ایک مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جو اب حائزہ عورت ہے اس کا اگر کوئی قریب رشتے دار ہو مثلا کوئی عورت حالت ایام میں ہو اور اسی حالت میں حائز کی حالت میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے یا اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اب ایسی صورت میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے جو پریٹ کی حالت میں ہوتی ہے اس عورت کو اپنے قریبی رشتے دار کا بھی چہرہ وغیرہ نہیں دیکھنے دیتی جو آخری رشتے دار کرتے ہیں جیسے شوہر ہو باپ ہو بھائی ہو یہ بالکل غلط ہے یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کئی جگہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت ہے اس کی حالت میں ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا یہ بالکل منع ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر قریبی رشتے دار ہے بہت زیادہ قریب رشتے دار ہے جو اس کا محرم ہے غیر محرم نہیں ہے غیر محرم کو تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے عورت کے لئے اگر کوئی محرم ہے قریب رشتے دار ہے اس کا انتقال اگر ہو جائے تو آخری دیدار حائزہ عورت کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ سکتی ہے ہاں اس کے پاس بیٹھنا جو قریب رشتے دار ہے اس کے پاس باقاعدہ بیٹھ جانا نپاکی کی حالت میں وہ منا ہے وہ مکروح چونکہ اب میں نے وجہ بتلائی کہ یہ رحمت کے نازل ہونے اس سے روک دیتا ہے نوزل رحمت سے روک دیتا ہے اس لئے دوسرے کمرے میں جا کر حائزہ عورت بیٹھ جائے باقی آخری دیداروں کر سکتی ہے جو دیکھنے کو بھی منا کرتے ہیں وہ بلکل غلط ہے اس کے ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے فقط واللہ عالم